چیف جسٹس آپ آکستان یا یافریدی کے حلف اٹھانے کے بعد فل کورٹ اور سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس سلب کر لیا گئے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس کا آئندہ ہفتے کا روستر بھی جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں تمام کورٹ رومز کو لائیو سٹیمنگ سروس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات اس ریپورٹ پر نہیں کیے چیف جسٹس یا یافریدی چیرمن سپریم جوڈیشل کانسل بن گئے دو سینئر ججز جسٹر منصور علی شاہر جسٹر منید بختر سپریم جوڈیشل کانسل کے رکن ہوں گے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سہبان میں سے دو سینئر ججز بھی کانسل میں شامل ہوں گے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کیا گیا ہے چیف جسٹس کی سربرائی میں فل کورٹ اجلاس آٹھائیس اکتوبر کو ہوگا انصداد دہشتگردی عدالت کے انتظامی ججز کا اجلاس ستائیس نومبر کو بلائے گیا ہے آئندہ ہفتے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کا ڈیوٹی روستر جاری کر دیا گیا روستر پریکٹس اینڈ پوسیجر ایک کے تحر ریجسٹرار نے جاری کیا اٹھائیس اکتوبر سے یکم نومبر تاک کے لیے ایک تین رکنی بینچ یا اب کے ساتھ دو رکنی بینچ تشکیل دیئے گئے ہیں بینچ ایک چیف جسٹس صاحب پاکستان اور جسٹس شاید بلال پر مشتمل ہوگا بینچ دو میں جسٹر منیر وقتر اور جسٹر اتر منحلہ شامل ہوں گے چیف جسٹس یایہ فریدی کی خصوصی عدیت پر سپریم کورٹ میں تمام کورٹ رومز کو لائف سٹریم سرویس مہیا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا لائف سٹریمنگ سائلین کی رضابندی کے ساتھ مشروط ہوگی کسی خطون سائل کی رضابندی کے تحت کیس کی سماعت میں رضاداری برتی جائے گی سرویس کو دنیا بھر سے رسائی بھی چیف جسٹس یایہ فریدی چیرمن سپریم جوڈیشل کانسل بن گے دو سینئر جسٹس جسٹر منصور علی شاہر جسٹر منیر وقتر سپریم جوڈیشل کانسل کے رکن ہوں گے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سہبان میں سے دو سینئر جسٹس بھی کانسل میں شامل ہوں گے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کیا گیا ہے چیف جسٹس کی سربرائی میں فل کورڈ اجلاس آٹھائیس اکتوبر کو ہوگا انصداد دہشتگردی عدالت کے انتظامی ججز کا اجلاس آٹھائیس نومبر کو بلائے گیا ہے آئندہ ہفتے کے لیے سپریم کورڈ کے ججز کا ڈیوٹی روستر جاری کر دیا گیا روستر پریکٹس اینڈ پوسیجر ایک کے طے ریجسٹرار نے جاری کیا اٹھائیس اکتوبر سے یکم نومبر تا کے لیے ایک تین رکنی بینچ جبکہ ساتھ دو رکنی بینچ تشکیل دیئے گئے ہیں بینچ ایک چیف جسٹس صاحب پاکستان اور جسٹس شاید بلال پر مشتمل ہوگا بینچ دو میں جسٹر منیر وقتر اور جسٹر اتر منحلہ شامل ہوں گے چیف جسٹس یا فریدی کی خصوصی عدیت پر سپریم کورڈ میں تمام کورٹ رومز کو لائف سٹریم سروس مہیا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا لائف سٹریمنگ سائلین کی رضابندی کے ساتھ مشروط ہوگی کسی ختون سائل کی رضابندی کے تحت کیس کی سماعت میں رضاداری برتی جائے گی سروس کو دنیا بھر سے رسائی بھی حاصل ہوگی چیف جسٹس یا یا فریدی چیرمن سپریم جوڈیشل کونسل بن گے دو سینئر ججز جسٹر منصور علی شاہر جسٹر منیر بختر سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے ہائی کورڈ کے چیف جسٹس سہبان میں سے دو سینئر ججز بھی کونسل میں شامل ہوں گے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کیا گیا ہے چیف جسٹس کی سربرائی میں فل کورڈ اجلاس آٹھائیس اکتوبر کو ہوگا انصداد دہشتگردی عدالت کے انتظامی ججز کا اجلاس آٹھائیس نومبر کو بلائے گیا ہے آئندہ ہفتے کے لیے سپریم کورڈ کے ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا روسٹر پریکٹس اینڈ پوسیجر ایک کے طرح ریجسٹرار نے جاری کیا اٹھائیس اکتوبر سے یکم نومبر تا کے لیے ایک تین رکنی بینچ یا اب کے ساتھ دو رکنی بینچ تشکیل دیے گئے ہیں بینچ ایک چیف جسٹس ساپ پاکستان اور جسٹس شاید بلال پر مشتمل ہوگا بینچ دو میں جسٹس منیر وقتر اور جسٹس اتر منحلہ شامل ہوں گے چیف جسٹس جیہا فریدی کی خصوصی عدیت پر سپریم کورڈ میں تمام کورٹ رومز کو لائف سٹریم سرویس مہیا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا لائف سٹریمنگ سائلین کی رضابندی کے ساتھ مشروط ہوگی کسی خاتون سائل کی رضابندی کے تحت کیس کی سماعت میں رضاداری برتی جائے گی سرویس کو دنیا بھر سے رسائی بھی حاصل ہوگی